موسیقی پلمبر آتا ہے دو تین گھنٹے کام کرتا ہے دو سو ڈھائیسو ڈالر لے کے چلے جاتا ہے کئی بار دو دو گھنٹے کا ایسی بس دکھانے کے لیے کرتا آدھے گھنٹے کا بھی کام نہیں ہوتا جس شوک کرنے کے لیے بھی میں کام کروں تو یہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پلمبرز ہیں الیکٹریشنز ہیں پیسٹ کنٹرول ہے فلورنگ والے ہیں پینٹنگ والے ہیں گھر کی پینٹنگ والے ہیں ریفریجیٹر ریپیر والے ہیں بڑے پیسے بناتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن اب ہم آپ کے سامنے کے انیلیسز رکھتے ہیں یہ لوگ نا پیسے تو کمارے ہیں سات سات آٹھ ہاتھ ہزار ڈالر انکم ہینے کا نکال لیتے میں بھی مور تو یہ لوگ سات ہزار ڈالر میں اگزیکٹلی بندے کی لائف وہ ہی بنتی ہے جو انڈیا میں پلمبر کی ہوتی ہے تھوڑی سی بیٹر ہوتی ہے بس تھوڑی بیٹر ہوتی ہے انڈیا میں پلمبر is class 4 ایڈون نا آپ کو یہ پتا ہے کہ نہیں segregation depending on the country from where you are class 4 ہوتا ہے انڈیا میں جیسے جمعہ دہار جیسے بالکلی جو labor jobs ہوتی ہیں ان کو class 4 بولتے ہیں انڈیا میں class 3 ہوتا ہے جو white collar job start ہو جاتی ہے office job start ہو جاتی ہیں class 2 ہوتا ہے office جو class 1 officer ہوتے ہیں جو commissioner ویرہا ہوتے ہیں تھوڑا سے اچھی position ہوتی ہے class 1 government job کے ورڈز ہیں class 2 تھوڑا سا ہوتے تھوڑا سے وہ بھی second 2 like commissioner وگرہ وہ بھی اچھی jobs ہوتی ہیں class 3 بھی اچھی jobs اچھی good enough ہوتی ہیں clerk وگرہ class 3 ہوتے ہیں پر ہوتی ہیں white collar jobs ہیں but class 4 is like very menial jobs سب سویپر کی job ہوگی کوئی ایسی سی jobs ہوتی ہیں جو offices میں وہ ساری ہوتی ہیں class 4 اب کیا ہے کہ انڈیا میں جو انڈیا میں جو class 4 ہے نا یہاں پہ جو اس کی as i said بہت اچھا تو وہ یہاں پہ اگر آپ نے اپنے خرچوک analysis کرنا ہے please remember کہ یہاں پہ اگر کوئی بندہ اوبر چلاتا ہے میں اس کے ساتھ comparison کرتا ہوں میرا baseline ہے اگر ایک بندہ ریسٹورو میں کام کرتا ہے اپنا ریسٹورو کھولتا ہے اس کو بارہ بارہ تیرہ تیرہ چودہ چودہ گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے 6 days a week تو اگر وہ 84 گھنٹے آ ویک کام کرتا ہے 14 into 6 84 hours تو اگر وہ 84 hours کام کرتا ہے تو اگر وہ ہی اوبر چلائے 84 hours کے لیے یہ نہیں ہرسنے چلانی ہے گھنٹہ چلائی پندرہ گھنٹے پندرہ منٹ کا اس کو بھاڑا مل گیا ایک گھنٹہ کھڑی رہی بھاڑا مل گیا اس نے اوبر چلائی چھوڑ دیا تیس ڈالر کما لیے پھر بیٹ گیا پھر تیس منٹ کوئی اور بھاڑا مل گیا عمومن اس کو گھنٹے کے بعد پچھس تیس تیس پہنٹیس ڈالر کا مل جائے گا تو چودہ گھنٹے میں وہ اپروکسیمیٹلی چار سو پانسو ڈالر کما کے اٹھے گا یہ ٹپیکل نمبر ہے اور اگر وہ ٹوئنٹی فائیو ڈیز چلائے گا تو اس کے سامنے آپ کے سامنے آ گیا اپروکسیمیٹلی نو دس جار ڈالر کما سکتا ہے رام سے اوڈ پوٹ دا نمبر سیون ایٹ تھاؤزن ایٹ تھاؤزن تک بنانا کوئی بڑی بات نہیں چودہ پندرہ اگر وہ لکھ کے کام کرے تو اپنے کبھی فرینڈز دیکھے بھی ہوں گے امریکہ جاتے ٹیکسی چلانے لگ جاتے ہیں لیکن میں اب آپ کے سامنے سات اٹھ ہجار کی اس چیج کے بارے میں بتاؤں گا یہ سات اٹھ ہجار میں جو ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے نا یہ ویسا سا ہی ہوتا ہے جیسا سا انڈیا میں ہوتا ہے انڈیا میں کیا ہوتا ہے جو بھائیے ہوتے ہیں جو کلاس فور ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک پبلک کوئی سائیڈ واک پہ جا کے رہتے ہیں پانچے گھر میں ایسی ان کو رہنا پڑتا ہے کہ ایک ایک گھر میں ایک ایک دو بیٹروم کے گھر میں چھے چھے بندے سا سا بندے رہتے ہیں آپ کو کہ لگتا ہے یہ ایسے پراپر گھر لے کے رہتے ہیں جس کی کیش دو دو تین دن جا رہا ہے یا چار چار جا رہا ہے بلکل بھی نہیں اگر آپ پراپر میں پہلے ہاں کے خرچے گناتا ہوں اگر آپ نے یہاں بھی پراپر رہنا ہے اب میں آپ کو ایک اور چیز ہی طرح کے انسیڈنٹ بتاتا ہوں یہ ہو گیا کلیر کی سات اٹھ جار میں رہنا بہت مشکل ہے دوسری بار بتاتا ہوں ہمارے کوئی جام پچھانا ہے ان کے بچے کی جاب لگی ہے 120 کے کی امریکہ میں 130 کے کی انہوں نے ساری دنیا میں ڈھنڈورہ پیٹ دیا کہ 120 130 into 75 80 لگاؤ تو almost 1 کروڑ ہوگا کہ میری بیٹی کی 1 کروڑ کی جاب لگی ہے میری بچے کی 1 کروڑ کی جاب لگی ہے سارے لوگوں کو 1 کروڑ دکھتا ہے پر آپ کو بتائیں اس میں سے ٹیکس کلیفونیا میں لگی ہے ٹیکس کٹ کٹا کے 130 میں سے کوئی 100 کے ہی ہاتھ لگے گا 90 to 100 کے اب آ رہا ہے بام شر کرایا 4500 ڈالرز ہے 1 bedroom 1 bath کا 2 choices ہیں یا تو چار بندے اس کا apartment میں رہوئے یا ایک بندہ رہے خود رہے بس اور انہیں کہا چلو پیچھے سے اچھے ہیں انڈیا میں اچھا پیسہ کمائے تو انہیں ایک بندہ رہے خود رہے ہیں تو 4500 ڈالرز کرایا ہے مجھے اب بتاؤ کی کیسے رہے گا بندہ وہ بندے نے آؤٹسکرٹس میں گھر لیا ہے 33000 کا 3200 ڈالرز کا پر منت کا اور وہ کہہ رہے ہیں بھی میں کمیوٹ کر رہا کریں گے آفس میرے بھائی یہ کیا لائف ہے 90 جار وہ ہے اور 4500 کرایا ہے تو جو پیسہ بچ رہا ہے صرف کھانے لائک ہے تو بچوں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ 8000 ڈالر میں یہاں پہ لیبر کلاس لائف ملتی ہے کلاس 4 نہیں کریں گے بل کلاس 3 لائف ملتی ہے بس ایک چھت مل گئی چھت مل گئی اس میں چھے بندے رہے اس میں گھر فیملی نہیں چلا سکتے یہ 120 کے بندے کو بھی 8000 روبر والے کو بھی پلمبر کو بھی ایک بات بتانا چاہوں گا جب فیملی سٹارٹ ہو جائے گی تو اصلی خرچے سٹارٹ ہوں گے تب گھر لینا پڑتا ہے سات لاکھ کا خرچ سیکرامنٹو جو ایک tier 2 city ہے tier 1 نہیں ہے tier 1 cities میں چار چار تین تین ملین کے گھر ہیں سیکرامنٹو میں ملین 700 800 کے ایسے ٹھیک ٹھا گھر سٹارٹ ہوتے ہیں 7800 کے گھر کی کشت کتنی ہوتی ہے آپ بتائیے approximately 4 to 5 کے 4 to 5 کے کشت میں چلا گیا ٹھیک ہے 30 years کے کشت ہوتی ہے یہاں پہ تو 30 سال تا چلے گی یہ ماں سمجھنا کی کشت دینے کے بعد اپنا گھر ہو جائے گا 30 سال کا کوش نہیں بتا 30 سال ساری جندگی چلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے گاڑیاں گاڑیاں کی کشتیں ہوتی ہیں گاڑیاں کی انشورنس جو کشتیں چلو انڈیا میں بھی ہوتی ہیں انشورنس پتہ کتنی ہوتی ہے انڈیا میں انشورنس ہوتی ہے مجھے پتہ 20 زیار پر سال کی یہاں پہ انشورنس ہوتی ہے 200 ڈالر مہینہ یہ کھرچیں بند ہیں گیس کا بلاتا ہے 500 ڈالر مہینہ گیس مطلب پیٹرول کا جو بجلی کا بلاتا ہے 500 ڈالر مہینے کا جو جب آپ گھر میں رہتے ہیں جب آپ رہتے ہو اپنا what you call it اپارٹمنٹ میں تو نہیں آتے تو امریکہ میں جو بندہ آتا ہے اوبر والا یا کوئی بھی آتا ہے وہ تین سٹیجز میں جاتا ہے فرس سٹیجز میں وہ بیچلر ہوتا ہے وہ سارے کامپرمائزز کر کے رہ لیتا ہے جو سارے پیسے ہوتے ہیں بچان لیتا ہے کافی لوگ اس سٹیجز میں انڈیا ٹریول کرتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے اتنے-تنے پیسے لے کر آگئے پر اس کو دیکھو امریکہ میں کیسے رہ رہا ہے وہ امریکہ میں بھائیاں بھائیاں ہوتے ہیں کلاس فور کلاس فور لوگوں کی طرح رہ رہ رہا ہوتا ہے وہ آپ کی طرف تھوڑی رہ رہ رہتا ہے کہ اپنا روم ہے اپنا گھر ہے گھر میں رہ رہا ہے ایسے کچھ ایسے تھوڑی رہ 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 ہوتا ہے وہ بہت مشکلوں میں رہ رہا ہوتا ہے دوسری سٹھی جاتی ہے جب وہ اس کی میری جوросی اس کی وائف ہو جاتی ہے اس کی انکم ڈبل ہو جاتی ہے پر ابھی کھرچہ زیادہ نہیں سٹارٹ ہوگو وہ بھی بھی اپارٹمنٹ میں رہ لیتا ہے ہے چھوٹے گھر میں رہ لیتی ہیں اس وقت بھی کھرچہ زیادہ نہیں ہوتا اصلی کھرچہ سٹارٹ ہوتا ہے جب بچے آتے ہیں اب میں کھرچہ پہ آ رہا ہوں بچوں کا ڈے کئر کوس کرتا ہے سولہ سو ڈالر ستارہ سو ڈالر اگر آپ چاہو تو مومنٹ پاپ شاپ میں ڈال دو تھاؤزن ڈالرز وہ منت میں مومنٹ پاپ شاپ میں ڈال کے پر آپ تکھو اپنے بچوں کو آپ اتنا کماتے ہو آپ کے ساب سے بڑے رچ ہو ایک اچھے ڈے کئر میں ڈالنے کی بجائے اس لئے دے رہو کسی کے گھر میں مللہو تھوڑا پرائیویٹ ہوتے ہیں مارو اور ان کے پرائیسز دیکھو برائیٹ ہوریزنز اور گوڈارڈ سکول کے اور اور اس کے کیا نام ہے گنڈر کے کے ان کے پرائیسز کی ہیں اب دیکھو جا کے جو میں بتا رہا ہوں صحیح باتا رہا ہوں اتنے اتنے پیسے لگتے ہیں اور اگر آپ انہیٹے میں رہتے ہیں سین فرنسلسو میں رہتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی سیلری بڑی وہاں پر کارسپونڈنگلی سیلری جادہ ملتی ہے ایٹی ایر ون سیٹی ہے نا لیکن میرے بھائی یہ بھی تو ڈیڈڈڈڈڈ دو دو گنا جیادہ ہوتا ہے اب میں اگلا چیب تہاتا ہوں یہ جو میں تین بندوں ایک تو ہیں اوبر والے آٹھ ہزار والے دوسرا آئیٹی والے جو بارہ تیرہ ہزار کی رینج میں کماتے ہیں پر ہیڈ اور بڑے بڑے طور پر جب بندہ اوبر والا ہے نا وہ بھی نا کماک مکے تھوڑے دن بعد اپنی ٹیکسی دیں دو تین اور وہ ایک ار دو دہ لیتا ہے اور وہ بھی آرام سے پہن جاتا ہے گیس سیشن ورکر کام کرتے کرتے پانچ سال میں اپنا گیس سیشن لے جاتا ہے وہ بھی آئی ٹی والے کے برابر پہن جاتا ہے کوئی بھی بندہ بڑے تھوڑا سا بھی محنت کرے اس کنٹری میں آرام سے آئی ٹی والے کے برابر پہن جاتا اور میں آئی ٹی والے کا نمبر ڈالتا ہوں 140-150 کے پر ہیڈ یعنی کہ اگر ہزبن دونوں کام کرے تو 300 کے تو اوبر والا تو اس لائف سیل میں رہی نہیں سکتا اور آئیٹی انجینئر جو ابھی سنگل ارننگ ہینڈ ہے اور نیا نیا ہے وہ بھی اس طرح سی رہتا ہے جسے اوبر والے رہتے ہیں سیکنڈ لیول پہ آتے ہیں ہزبن والی دونوں کمارے آئیٹی میں ہیں اوبر والے نے بھی کر کر کے اپنے کوئی بزنس کھڑا کر لیا اور گیس ٹیشن والے نے بھی ایک گیس ٹیشن کھرید لیا جو گیس ٹیشن پہ کام کرتا تھا اس نے گیس ٹیشن کھرید لیا اب یہ ایک لیول پہ آگے تینوں یہ تینوں بندوں کا ایک یہ سارے بندے ایک ہی طرح کی ہیں کسی نے چار میتھنیزم کھول لیے کسی نے یہ سارے کی لیول پہ آتے ہیں اس لیول پہ جو ہوتا ہے گھر کھرید لیتا ہے انسان میں نے بتا دی چار جار کشت ہے میں نے سارے انشورنس بتا دی گاڑیاں بتا دی سب بتا دیا آبویسٹی آٹھ جار والے لیول پہ اس سب کچھ نہیں کر سکتا بھائی بندہ آٹھ جار مرمر کے کمائے گا تو سا جا تھوڑی خرچے گا دو دو جار کسی طرح سے خرچہ رکھتے ہیں ڈیٹھ دو جار اٹلیس ہم نے تو ایسی رکھتے ہیں تو ساری دنیا موسٹی ایسی رکھتی ہے سو لیٹس نوٹ لیٹس نوٹ تنک کی سیکنڈ لیول تک جو بندہ پہنچتا ہے تو اسی لیول پہ ساری دنیا رہتی ہے یہاں پہ خرچے پتہ کیا ہوتے ہیں یہاں پہ اور خرچے گناتا سکول کا میں نے گنا دیا ہاں اگر آپ نے بچے کو ڈالنا ہے پرائیویٹ سکول میں تو آپ کے لگیں گے پندرہ سو سے دو جار ڈالر اگر آپ نے بچے کو ڈالنا ہے سرکاری سکول میں تو فری ہے آپ نے بہت لوگوں سے سناؤ گا کہ سکول تو فری ہے سکول تو فری ہے ہان جی سکول فری ہے لیکن سرکاری سکول ہے اگر آپ لودھیانہ رہتے ہو چندگٹ رہتے ہو کراچی رہتے ہو لاہور رہتے ہو آپ کا سپنا یہ نہیں ہوتا اگر آپ کروڑوں میں کمارے ہو اگر آپ رچ ہو اپنے آپ میں رچ مانتے ہو تو آپ کا سپنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ اچھے سچے سکول میں جائے آپ سرکاری سکول میں بھیج سکتے ہو جو ورس سکول ہے اس پورے ایریا کا ان کا پیارزنٹو دو آدھر پرائیویٹ سکول یہاں پہ پرائیویٹ اور پبلی کا فنڈا ہوتا ہے یہ انڈیا میں بات لگا نا انڈیا میں پرائیویٹ سکول سارے پرائیویٹ ہی ہوتے ہیں سرکاری تو کوئی بھی نہیں بھیجتا یہاں کے سرکاری سکول بہت اچھے ہوتے ہیں انڈیا کے پرائیویٹ سکول جیسے ہوتے ہیں تو لوگوں کی عجت بچ جاتی ہے لوگ کہتے ہیں میرا بچے کے سکول میں یہ ہے وہ ہے میرا بڑی ایکٹیویٹیز ہیں ٹیچرز ہی ہیں ویری ویل کوالیفائیڈ ہیں بہت اینڈ او دے وہ بہت سکول ہوتے ہیں بورے ایریا کا بہت سکول ہوتے ہیں پرائیویٹ سکول جن کی فیز ہوتے ہیں پندہ نا سو ڈالر لوگ ان میں افورڈ نہیں کر سکتے that's the reason they don't put their kids there yes آپ امریکہ گئے ایتنے تنا کمارے اگر بچے کو آپ پرائیویٹ سکول میں بھی نہیں ڈال پائیں تب کیا ڈال پائیں ٹریش کا خرچ ہے پچیس تیس ڈالر پر منت پانی کا خرچ ہے کم سے کم سو ڈالر پر منت سیویج کا خرچ ہے کم سے کم پچاس سو ڈالر پر منت اتنے خرچیں ہیں اتنے بلز آتے ہیں you can't imagine ہر چیز کا بل آتا ہے ٹھیک ہے نا گارڈنگ یہاں پہ خود کرنی پڑتی ہے میں نے سارا وہ پہلے گنا دی سارے کام خود کرتے ہیں اگر آپ گارڈنر لوگ ہیں تو کم سو ڈالر پر منت پول والا لے گا ڈالر پر منت کلینر میں نے گنا دی کہ کلینر لے گی وہ آئے گی پچیس ڈالر پر آور لے گی اور چار پنچ ہنٹے لگائے گی وہ کلین کرنے میں گھر آپ کا اگر تین چار سہ جار سکیر فیٹ کا گھر ہے تو اور بائی تو اس سے چھوٹا گھر لینا بنتا نہیں ہے تین چار جار سکیر فیٹ کا گھر تو لینا ہی پڑے گا آپ کو اسی میں ٹھیک ٹھاک سے چار پنچ بیٹ روم بنتے ہیں جس میں بچے بچے آرام سے رسپیکٹفلی رہ سکتے ہیں رسپیکٹیوی رہ سکتے ہیں اگر آپ کیسے رہیں گے جب چھوٹا گھر لینا اس میں رہ نہیں سکتا ہے انسان ٹھیک طرح سے سمجھ رہے ہیں کتنا اتنا کچھ ہے یہاں پہ اتنا کچھ ہے یہاں پہ تو اینی ویوے وہ سب رہنے کے لیے اچھے خاصے پیسے لگ جاتے ہیں جب ہزمین ویو کی دونوں کی سیلری تھری انڈر کے ہے سی ایز ایس ایڈ میں بارہ جار پر پر پرسن گنتا ہوں یہ میرا فارمولا سا ہے اور یہ جو سارے بندے ہیں جتنے سارے اوپر وغیرہ والے ہیں سارے بھی ایونچلی ایک دن بارہ جار کمانے لگ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ اپنے بزنسز جگار کر کے تھوڑا بتا کر کر کے آنے لگ جاتا ہے گبروالا کی پیزا سٹور کھول لیتا ہے اس سے آنے لگ جاتا ہے تو وہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ کبھی بھی چار پچھے دس ہزار پیزا سٹور دس پندرہ پیزا سٹور نہیں کھول پائے گا سوے والا ایک کھولے گا دو کھولے گا تین کھولے گا دس نہیں پچاس نہیں کھول پائے گا میتھنیزم والا ایک دو تین چار کھولے گا پانچ چھ سات نہیں کھول پائے گا سی میرلی آئی ٹی والے دو جابز کریں گے تو یہ سارا ہے میں پورا آپ کو بزنسز کا فنڈا بتاؤں گا مومنٹ پاپ بزنسز بولتا ہوں یہ کبھی بھی آپ بہت زیادہ سکیل نہیں کر سکتے کیونکہ لیبر is very expensive جب تک آپ خود سارا کام کر رہے ہو تب تک ٹھیک ہے اپنے ٹرک خود چڑھا لیا لیکن اگر آپ سوچیں کہ میں ٹرک لے لوں گا وہ تو سارا ہے اس کی کشتوں کچھ بھی نہیں ہے ٹرک کے اندر آپ بناتے ہو آٹھ نو جار ڈالر پر ہیڈ اگر آپ خود چڑھا لاتے ہو ٹرک آپ نے سوچ ہے میں ایسا گھر دکھ بندہ رکھ لیتا ہوں تین جار چار جار ڈالرز کو تنکھا دے دوں گا لیکن وہ کچھ بچتا نہیں ہے آپ نے ریسٹروں کھولا آپ کے ریسٹر میں آپ کو بیس پچیز جار بن رہا ہے آپ نے کو ریسٹروں کھولا اس تھنکنگ کی یار بیس پچیز جار بن رہا ہے مینیجر رکھ لیتا ہوں چار پنجار دے دوں گا لیکن ایکشلی وہ کچھ بچے گا نہیں وہ بڑا سارا ایشوز آتے ہیں مینیجمنٹ ایشوز بہت سارے آتے ہیں سارا مرمر کے اگر دو تین جار ایکسٹرا کمائے تو کیا کمائے تو اسے اچھا ہے کہ پچیز جار واپس بس بیس پچیز جار کپنا ریسٹروں چلاتے رہو اگر آپ ریسٹروں کھول لیتے ہو تو پندرہ بیس جار ایسے کمانے لگا جاتے ہو تو ایوری بڑی ایز ای سیڈ آئی ٹی کے دو بندے ہزبن وائف ریسٹروں کے اندر دو ہزبنوں کے لگے ہوئے ہیں اس کا اگر کام کر رہے ہیں بڑی ہے دونوں لکے کر رہے ہیں تو وہ اور اوبر والے بھی کس طرح پیزا بوزا سٹور کھول لیتے ہیں سب کچھ ملکہ سارے لوگ ایک جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ دس بارہ جار ڈالک پر ہیڈ کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے کسی بھی گھر میں میں اس گھر کے اندر بتا رہا ہوں کہ جب بارہ جار ڈالک کماتے ہیں تو اور پٹی مچ 45-50 کی عمر تکی بات ہو رہی ہے سارا ملک بندے اسی طرح کا کماتے ہیں اور تب میں تب فرسیز بیڈ کر رہا ہوں میں تب کے خرچے بتا رہا ہوں اور تب بھی وہ بندہ سسٹین نہیں کر سکتا ایک بہت تکڑا سا لائسٹائل وہ مرسڈیز لے سکتا ہے 700 روپے کی کشتہ ہے 200 روپے کی انشورنس لے لیتے ہیں سب ہی کے پاس ہوگی ہے سب ہی کے پاس مرسڈیز ہوگی ٹھیک ہے نا سارا کام خود کرنا پڑتا ہے تب تو یہ قانٹم لیول میں یہ لیول پہ سارے لوگ بیٹھے ہیں آپ کے جتنے سارے فرنڈز ہیں جو 40 سے اوپر ہیں 35, 40, 50 کے 45 کی رینج میں ہیں وہ سارے اسی طرح سے ہیں پیسے انڈیا جو تھوڑے بہت بچتے ہیں دو جار چار جار ڈالر وہ اگر انڈیا لے جائیں تو بہت پیسے لگتے ہیں تو وہی وہی آپ کو دیکھتے ہیں درہویس یہ پیسے یہاں پہ کچھ نہیں ہے اب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسنی بہت بتاؤں گا بندہ جو پیسے سیو کر رہا ہے وہ بچے کی فیز سیو کر رہا ہے یہاں پہ جو دو بچے کو پڑھانے کا خرچہ پتا ہے کتنا ہے اگر آپ نے بی ایک رانی نا بچے کو تو ڈھائی ملین ڈھائی سو ھنڈڈ ڈھو ہنڈڈ ڈھو ہنڈڈ ڈھو ہنڈڈ ڈھو ہنڈڈ ڈھو ہنڈڈ چار سال کا خرچہ تین چار لاکھ پڑھتا ہے اور بچہ اگر ڈھو ہنڈڈ بن رہا ہے تو ساہتہ لاکھ ایک ریگ خرچا جاتا ہے دو بچے ہیں 1.6 ملین اب میں آپ کو ایک سمپل سا محس پتاتا ہوں اگر آپ نے دونوں بچے کو ڈھو ہنڈڈ بنانا ہے لیٹسے آپ تھوڑی بہتی سکولرشپ ملی ہے تو آپ کا 1 ملین لگے گا مان لو تو آپ کو دس سال کا دو ہرائزن پکڑی یہ بچہ ابھی 1st grade میں ہے آپ کو پتا ہے 1st grade میں ہے 10-12 سال میں بچے کی فیز جانی ہے تو آپ کو کتنا پیسہ ہر سال سیو کرنا ہے کہ آپ فیز کے لیے ریڈی ہیں think about this think about this ملین کا 100,000 ڈالر ہر سال سیو کرنا ہے اگر دو بچے ہیں تو آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہو کتنا پیسہ سیو کرنا ہے آپ کو 10,000 ڈالر پر منت جو 300 کے میں سے ٹیکس کٹ کے پھرس پر ٹیکس بڑا کٹتا ہے میں نے ٹیکس کو انہیں بات نہیں کی ٹیکس کٹے گا ٹیک ہے نا میں نے بہت دولتا ہے نا اوبر وارے ریشنوان سارے میں ان کو ٹیکس کم لگتا ہے بائی دوے تو ان کے پندرہ بیس جار آپ کے پچیس تیس جار کے برابر ہیں پچیس جار کے برابر ہیں تو اگر پچیس جار 35-40% کے پاس بچوں کو دے نگلے فیس نہیں ہوتی تو ان کے بچے لون لیتے which is fine not a very big deal لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ مجھے بتایا کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جو لون لیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے